بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کی ناراضی صرف حق کے لئے سعید بن قید سمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام کو ایک بیوار کے سائے میں کھڑا دیکھا تو میں نے ارز کیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لئے یہاں آ کھڑا ہوا ہوں کہ کسی بے بس کی مدد کروں یا کسی مظلوم کی فریاد رسی کروں اسی دوران ایک عورت نہایت اضطراب کی عالم میں وہاں سے گزری اور پریشانی کی وجہ سے اسے راستے کا علم نہیں ہو رہا تھا اچانک اس کی نگاہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام پر پڑی تو اس نے بڑی آجزی سے مولا کی خدمت میں ارز کیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور وہ مجھے ضد و قوب کرنے کی قسم اٹھا چکا ہے آپ چل کر میرے شوہر کے پاس میری سفارش فرما دیں تاکہ وہ مجھے ناحق مارپیٹ نہ کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مکان کا پتہ بتا دو میں کچھ دیر میں وہاں آ جاؤں گا عورت نے اپنے مکان کا پورا پتہ سمجھایا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں مظلوم کا حق لے کر رہوں گا کچھ دیر بعد آپ اس مکان پر تشریف لے گئے دروازے پر دستگ دی تو ایک جوان جس نے رنگین کرتہ پہنا ہوا تھا باہر آیا آپ نے اس جوان سے فرمایا خدا سے ڈر تو نے اپنی بیوی کو ناحق پریشان کیا ہوا ہے جوان جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا کہا آپ کو میاں بیوی کے درمیان مداخلت کا کیا حق ہے اب میں اسے آگ میں جلاؤں گا امیر المومنین علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ جب بھی باہر نکلتے تو اپنے ساتھ ایک درہ اور ایک تلوار ضرور رکھا کرتے تھے تاکہ جب تعدیب کی ضرورت ہو تو درے کو استعمال کیا جائے اور اگر کوئی تلوار کا حق دار ہو تو اسے کیفر کردار تک مہنچایا جا سکے مولا نے نیام سے تلوار نکال کر کہا میں تجھے عمر بالمعروف اور نہیں علم انکر کر رہا ہوں اور تو بیچاری بیوی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے توبہ کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز سنی تو دھوڑتے ہوئے آئے اور امیر المومنین کہہ کر آپ کو سلام کرنے لگے تو جوان کو پتا چلا کہ اس کے مخاطب علی علیہ السلام ہے جوان نے کہا مولا میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اگر آپ حکم دیں تو میں زمین پر لیڑ جاتا ہوں اور میری بیوی میرے اوپر سے گزر جائے پھر آپ علیہ السلام نے میاں بیوی دونوں میں مسالحت کرا دی اور واپس آتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ذریعے سے میاں بیوی میں مسالحت کرا دی اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ